رازدھانی دہرہ دون میں نراشرط اور اسہائے لوگوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے پرشاسن نے تیاری شروع کر دی ہے اس کے تحت ہی دون گھاٹی میں شیط لہر کے آگمن کے ساتھ ہی سردیوں میں بے گھر لوگوں کے سر پر چھت دینے کے لیے نگر نگم اب رین بسیروں کی ویوستہیں بنانے میں کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی سبھی رین بسیروں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی علاو جلانے کی ویوستہ بنانے کے بھی نردیش دے دیے گئے ہیں اسی کو لے کر اپنگر آیوکت گوپال رام بنوال نے بتایا کہ تھنڈی کے موسم میں کوئی بھی انسان شیلٹر کے ابحاؤں میں سڑکوں پر رہنے پر مجبور نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے نگر نگم سردیوں میں شیلٹر دینے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ اس نراشرط اور اسہائے لوگوں کو تھنڈ سے بچائے جا سکے نگم کے سبھی سمبندت ادھکاریوں کو ویوستہ بنانے کے نردیش دے دیے گئے ہیں اور سمیہ سمیہ پر ان کا نرکشن بھی کیا جا رہا ہے دیکھیں نگر نگم کے جو چار مکھے رہن بسیرے ہیں ان کو ہم نے تیار کیا ہے وہاں پر بستر رجائی گدے آدھی ہم نے سارے کرائے کر لیے ہیں اور جو بیکٹی کہیں سے بھی رہاگیر اگر ہمیں راستے میں دیکھتا ہے یا کوئی سرے تھنڈ میں ہے تو ان کو رہن بسیروں میں سفٹ کیا جائے گا اور کل سے ہی ہم نے علاو جلانا شروع کر دیا ہے آج پندرہ استانوں پر ہم علاو جلائیں گے اور آگے لگ بک ہمارے جو 51 استان چندیت ہیں سبی جگہ دھیرے دھیرے جیسی تھنڈ بڑھے گیا علاو جلانا کی کاروائی کی جائے گی اور نگر نگم نے برین بسیروں کو پونڈ روپ سے تیار کیے ہوئے ہیں کسی پرکار کی جو بھی بیکٹی تھنڈیوں میں بھار رہے ان کو وہاں پر شیفٹ کیا جائے گا کمبل ہیتیادی بیترن کی کاروائی بھی نگر نگم کی طرف سے کی جائے